اے اوجڑی کھانا حرام ہے یا حلال ہے میں نے اس کی تفصیل ویسے دی تھی میڈیا نے سوشل میڈیا نے اس کی اوپر بہت کچھ علماء کے فتوے دی ہیں اور میرے خیال میں جتنے بھی تقلید والے مسالک ہیں ان کے نزدیک یہ مکروہ ہے اور انہوں نے فقہا کی کتابوں سے جو عبارتیں اٹھائیں ہیں اور اس میں دس چیزیں مکروہ گنی ہیں بھائیو دلیل کے بغیر ہیں مکروہ شریعت میں کوئی فتوہ نہیں ہے دوبارہ سن لیجئے میں اچھی طرح بتا دوں پھر سے سن لیجئے یہ کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہیں کتاب و سنت کی بات ہے تو بات وہ ہونی چاہیے جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی ہم نہیں کر سکتے اللہ نے دو شرطیں لگائی ہیں قلو حلالاً طیباً جانور حلال ہونا چاہیے اور حلال ہونے کے ساتھ پاکیزہ جسے دل مانے پاکیزہ جسے دل مانے حلال پاکیزہ ہے لیکن میرا اس کو دل نہیں مانتا یہ الگ بات ہے ہمارے ہاں سیری پائے بنتے ہیں اب کئی لوگ زبان مانگ کے لاتے ہیں خد مانگ کے لاتے ہیں یہ جو جبڑے ہوتے ہیں خد اور اسی طریقے سے وہ اس کی زبان مانگ کے کھاتے ہیں کچھ لوگ نہیں کھا سکتے اس کا ٹیسٹ نہیں ڈیویلپ کر سکے تو حلال ہے اسے اب مکرو نہیں کہیں گے میرا دل نہیں مانتا جسے دل نہ مانے شریعت کا فتوہ نہیں ہے یہ ذاتی پرسنل میٹر ہے ایک آدمی ہے وہ گردن کا گوش نہیں کھا سکتا تو یہ اس کے لئے نا پسندیدہ ہے ہے حلال عربی میں مکرو کمانا ہے نا پسندیدہ ایک آدمی وہ نہیں کھاتا سینے کا گوش کہتا ہے جیس کے اوپر جو ہے وہ چربی ہوتی ہے روگن ہوتا ہے میں نہیں کھا سکتا تو کیا یہ مکرو کہہ کے اسے حرام کہہ کے چھوڑ دیا جائے حلال ہے میرا دل نہیں مان رہا اس کو کراہت آ رہی ہے یا اسے اچھا نہیں لگ رہا تو حلال چیز سے کراہت ہو سکتی ہے آپ نے زب کو حرام نہیں کھا لیکن کراہت کیا نہیں کھایا ہے دوسروں پہ حرام نہیں کیا اوجڑی بھی اسی طرح ہے حرام نہیں ہے حلال ہے آپ کا دل نہیں مانتا تولیے کی طرح لگتی ہے یہ اس کی شکل اچھی نہیں لگی بعض لوگوں نے تو ماشاءاللہ لکھا ہے کہ یہ پخانے کا ٹینک ہے ان بیچاروں کو شاید باڈی کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کھانے کا ٹینک ہے پخانے کا ٹینک نہیں ہے اس کے لئے اللہ نے آگے اس کی رگیں اور وہ بنائیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز کھائی جا رہی ہے آلو کے بعد وہ یہ آنتے ہیں جانوروں کی ہمارے ہاں فضلے سے جتنی اٹھائی جاتی ہیں کراچی جا کے فیکٹرییاں لگی ہوئی ہیں دس مرحلوں میں ان کو واش کر کے اور ان کی پیکنگ کر کے دنیا میں بھیجی جا رہی ہے اور دنیا جہان کی چیزیں ہیں جو ریڈی میٹ بن رہی ہیں سینڈویچ ٹائپ وہ اسی میں تیار ہو رہی ہیں تو حلال ہونا ایک الگ میٹر ہے چیز حلال ہے جانور حلال ہے باقی اس کی کوئی چیز آپ کو اس کے پورے اچھے نہیں لگ رہے گردہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اسے یہ کہیں کہ جناب یہ انسان کا پرسنل میٹر ہے اب ٹکا ٹک جو ہے ہمارے پک رہی ہوتی ہے لوگ کھا رہے ہیں بڑے مزے کے ساتھ کیا وہ حرام ہیں حرام نہیں ہے اگر کسی بندے کو سمیل آتی ہے بدبو آتی ہے وہ نہیں کھانا چاہتا یہ اسے شکل اچھی نہیں لگتی یہ الگ بات ہے میں نے مثال دی تھی میرے چچا ہیں کڑی ہے وہ نہیں کھاتے دن کو نہیں کھاتے رات کو کھا لیتے ہیں کہتے چلے ٹھیک ہے جی کون سا تو کس نے کس علاقے کس پہلو سے سوچ رکھا ہے یہ الگ بات ہے شریعت کو ہاتھ میں نہ لیں اور اس کو اٹھ کے یہ نہ کہہ دیں اوجڑی کے اوپر میں نے تھوڑی ڈیٹیل اس لیے دے دی تاکہ پتا چل جائے کہ کیفیت کیا ہے